پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ دنیا کی دوسری سب سے بڑی سپر لیگ ہے جس کی ابتدار نو سپٹمبر دو ہزار پندرہ کو پانچ ٹیموں کے ساتھ لاہور شہر سے ہوئی جو بعد میں چھے ٹیموں تک پہنچ چکی سابق پاکستانی قومی ٹیم کے کپتان وسیم اکرم اور رمیز راجہ کو تین سال کے لیے اس لیگ کے برینڈ ایمبیسیڈر کے طور پر سائن کیا گیا اس کے کمرشل رائٹس اگلے دس سال کے لیے نائنٹی تھری ملینز ڈالر میں فروخت کیے گئے فروری اور مارچ کے بیچ ہونے والے اس ایونٹ کا پہلا سیزن مکمل طور پر پاکستان سے باہر کھیلا گیا سیزن ٹو کا فائنل پاکستان میں جبکہ سیزن تھری کے سیمی فائنلز بھی پاکستان میں کھیلے گئے اگر آپ نے ابھی تک پلے پکچر سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب پر کلک کر کے بیل بٹن کو ضرور دبائیں اب ہم بات کرتے ہیں پی ایس ایل کے ہونے والے تمام سیزن میں سب سے کامیاب اور سب سے ناکام ٹیم کی پی ایس ایل کے اب تک ہونے والے سیزن میں سب سے کامیاب ٹیم اسلام آباد یونائٹڈ ہے جبکہ سب سے ناکام ٹیم لاہور کلندرز کو کہا جاتا ہے اسی طرح سب سے زیادہ رنز کرنے والے کامیاب وکٹ کیپر بیٹس مین کامران اکمل ہیں یہاں انٹرسٹنگ فیکٹس یہ ہیں کہ سب سے ناکام بیٹس مینوں کی فہرست میں کامران اکمل کے بھائی عمر اکمل ہیں اب تک کھیلے گئے سیزن کے سب سے زیادہ کامیاب بولر وحاب ریاض ہیں پی ایس ایل فور میں چھے ٹیمز مدد مقابل ہوں گی اس ایونٹ کے ابتدائی میچ چودہ فروری کو دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ اور لاہور کلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا پی ایس ایل فور کے پلی آف میچز کراچی اور لاہور میں جبکہ پی ایس ایل فور کا فائنل سترہ مارچ کو کراچی میں کھیلا جائے گا پی ایس ایل فور میں کراچی کنگز کی کپتانی اماد وسیم ہی کریں گے لاہور کے کیپٹن محمد حفیظ پشاور کے کیپٹن ڈیرن سیمی کوئٹا گلیڈیٹرز کی کپتانی سرفراس احمد اسلام آباد یونائٹڈ کی کپتانی کے فرائز محمد سیمی کو دیئے گئے ہیں جو مصباح الحق کی قیادت میں پچھلے سیزنس میں کامیاب ترین ٹیم اور دفاعی چیمپئن بھی رہی ہے ملتان سلطانس کی قیادت شوئب ملک کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں دنیا کرکٹ کے مقبول ترین نام شاہد افریدی کی شاہد افریدی اپنے زیادہ ایگریشن اور کم پرفارمنس کی وجہ سے کسی بھی پی ایس ایل کی ٹیم نے زیادہ ارسان ارسان نہیں چل پائے اور یہی وجہ ہے کہ پشاور ظلمی میں اور کراچی کنگز میں صدارت اور کپتانی کرنے والا شخص آج نئی ٹیم میں ایک عام کھلاڑی کی حیثیت سے مشکل سے جگہ پناہ پایا ہے افریدی اس سیزن میں ملتان ٹیم میں شوئب مرک کی کپتانی میں کھیلیں گے مولتان ٹیم ن씨 موسیقا موسیقا